بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب رم نظارے یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج پانچ اکتوبر کا دن ہے اور آج دنیا بھر میں سلام ٹیچر ڈے کے نام سے یہ دن منایا جا رہا ہے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے ٹیچرز جنہوں نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا اور وطن کا ایک مفید شہری بنانے میں عام کردار ادا کیا اپنے ان پیارے ٹیچرز کو سلام پیش کریں جو اسادزہ کرام اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور ان کی قبر کی منازل آسان فرمائے اور جو اسادزہ کرام اس دنیا میں موجود ہے ان کے لئے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی باقی زندگی آسان فرمائے آسانی سے گزرے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خوش و خرم تندرست و توا نہ رکھے استاد دنیا بر کی عظیم ترین ہستی ہے شاعر نے کیا خون کہا ہے جن سے روشن ہے صدا یہ علم کی دنیا جن سے روشن ہے صدا یہ علم کی دنیا استاد در حقیقت وہ ماتاب ہوتے ہیں استاد یقیناً دنیا بر کی عظیم ترین ہستی ہے جس نے قومیں بنائی ہیں اور انتہائی میند لگن اور کوششوں سے ایک تعلیم یافتہ معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں تدریس ایک پیغمبری پیشہ ہے اور اس پیشہ سے منسلک کفرات بہت ہی خوش قسمت اور قوم کے محسن ہیں ہمارا پیارا مذہب اسلام ان عظیم ہستیوں کو روانی باپ کا درجہ دیتا ہے آج کا دن ان عظیم ہستیوں کی خدمات کہ اطراف کا دن ہے جن قوموں نے ان عظیم ہستیوں کی خدمت کا اطراف کیا اور انہیں عزت بخشی وہ نہ صرف کامشاب ہوئیں بلکہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومتیں دیں اور جن قوم یا حکمرانوں نے ان عظیم ہستیوں کو پریشان کیا ان کے دل دکھائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی کی دل دل میں دنس گئے پیارے ناظرین اب آئے تھوڑا سا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ٹیچرز کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور بالخصوص صوبہ پنجاب میں جو کچھ ٹیچرز یعنی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ہم صحیح کر رہے ہیں ہمارے روحانی با ہماری مائے ہماری بہنے ہمارے بھائی سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں آنسو گیس کے شیل اور لٹھی چارچ سے متاثر ہو رہے ہیں کچھ بزرگستیاں جیل بھی جا چکی ہیں تو کیا یہ سب کر کے ہم ترقی کے راستے پر جا رہے ہیں ذرا سوچیں نہیں نہیں ہم ترقی کی راہ پہ نہیں جا رہے ہیں جب ہم ان عظیم ہستیوں کو پریشان کریں گے جنہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہماری ہنگلیاں پکڑ کر ہم نے ہمیں لکھنا سکھایا پڑھنا سکھایا اور آج کا صدر وزیراعظم جنرل جنرل کرنل جو بھی عددار ہیں وہ سب استاد کی محنت کے مرونے منت ہیں تو کیا اب استاد کو وہ مقام دیا جا رہا ہے جو چاہیے نہیں آخر میں میں اگون سے پاکستان اور بالخصوص حکومت پنجاب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا رہا خدا رہا اپنے ان موسموں جنہوں نے آپ کی زندگی بنائی آپ کو مفید شعری بنایا آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھائے خدا رہا ان موسموں کی بات سنیں کیا جو ہمارے موسم ہیں انہیں ہم یہی بدلہ دے سکتے ہیں بدلہ تو ہوتا ہے کہ اچھائی کی بدلے میں اچھائی برائی کی بدلے میں بھی اچھائی دی جائے تاب بات بنتی ہے لیکن ہم اپنے موسموں کو سڑکوں پہ گسیٹ رہے ہیں کیا یہ ہمارا رویہ اچھا ہے نہیں تو حکمرانوں سے بزارش کروں گا کہ خدا رہا خدا رہا قوم کے موسموں کی بات ضرور سنیں ان کے جائے زبود انہیں دے اگر اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان عظیم ہستیوں کی قدر کریں ان عظیم ہستیوں کو عزت دیں ان عظیم ہستیوں یعنی ساتھ اکرام جو ہمارے اسلام کی روح سیروانی باپ بھی ہیں کو ان کا اصل مقام دیں تاب ان ترقی کریں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات اگر کسی کو قربی لگے تو وہ مجھے معاف فرما دے گا